زبردست یہاں سے ویو دکھانے لگا ہوں یہ بادشاہ سلامت نے یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ طلاب تیار کیا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ سامنے طلاب ہے جس میں فوارے وغیرہ لگے ہیں اور یہ بارہ دری کے بالکل سامنے ہیں جی ویلکم بیکٹو این ادھر ویڈیو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست شاکیر علی فروم اویس کیٹرز فرنڈز آج آیا ہوں جی میں شالہ مار باغ میں جو کہ ایک بہت ہی تاریخی قسم کا باغ ہے تو میں نے کہا چلے میں آج یہاں پہ وزٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی شالہ مار باغ فرنڈز چلیے آئیے میرے ساتھ جی ہم جو ہیں وہ شالہ مار جو باغ ہے جی اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی یہ مین جو گیٹ ہے یہاں سے ہم شالہ مار کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ جناب ٹکٹ ہے جی بیس روپے اس کی تو یہ ٹکٹ جو ہے وہ میں نے لے لی ہے اور اب یہاں سے جو ہے میں انٹر ہو رہا ہوں یہ شالہ مار باغ جو ہے جی کافی تاریخی جو باغ ہے تو میں نے کہا چلے آج جو ہے ادھر کس کا وزٹ کیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے یہ جی یہاں ان کا سکیورٹی چیک گیٹ ہے یہاں یہاں سے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہ بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت قسم کا جو باغ ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا تاریخی جو ہے وہ باغ بنایا گیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جی گراؤنڈے ہیں بڑی زبردست قسم کی ہسٹری ہے جی شالہ مار باغ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے پر اس کی ساری ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے آپ ویڈیو کو روک کے اسے پڑھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو اور دوسرے نمبر پہ آپ کو سامنے لے کے جا رہا ہوں جی یہ بڑی زبردستہ جو چبوترہ سا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی طرز کا ہے یہ کئی سو سال جو ہے پرانی یہ چبوترہ بنا ہوا ہے یہ باغ بھی جو ہے کافی پرانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مغلوں کے دور کا باغ ہے اور مغلوں کے دور کی ہی یہاں پر ساری یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ ہم اس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہ اس کے درو دیوار ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی چھت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک اور یہ گیٹ ہمارے سامنے ہے جی مغلیہ دور کا لگا ہوا ہے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں مین باغ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کتنی پرانی یہ ہمارتیں بنی ہوئی ہیں یہ یہاں سے جی ایک سیڑھیاں ہیں جو کہ انہوں نے بند کی ہوئی ہیں یہ اوپر شہد چھت کی طرف جا رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دروازے یہ ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں جی اب بالکل جو شہلہ مار باغ ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کھڑکیاں یہ پرانے دور کیا اسی طرح سے سنبھالا ہوئے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر جو ہے وہ سیڑھیاں ہیں اور یہاں پر بادشاہ اسلامت جو ہیں ان کے گارڈز بغیرہ میرا حیال ہے یہاں پر چڑھ کے یہاں سے اس جگہ پر پیٹھتے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مزید آکے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اور کیا کیا یہاں پر کھڑی بھی ہے جو پورا راؤنڈ لگواتی ہے شالہ مار باغ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکٹ ہے اس کی بھئی کتنی سکسٹی سکسٹی روپیز جی ٹکٹ ہے پر پرسن اور یہ پورے شالہ مار باغ کا جو ہے وہ راؤنڈ لگواتی ہے اس کے بعد جی یہ ادھر اندر اب کنٹینز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا پینا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس طرف سے دکھاتا ہوں کہ یہ ایک پورا ویو ہے جی یہ فوارے لگے ہیں بلکل سٹیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی فوارے مغلیہ دور کی لگے ہیں پتہ نہیں اب چلتے ہیں یا نہیں چلتے لیکن یہ جو ہے اس کی شالہ مار باغ کی جو ہے ہسٹری لکھی ہوئی ہے شاہ جہاں نے جو ہے وہ اسے تعمیر کروایا تھا اور یہ ساری اس کی ہسٹری یا ویڈیو کا جو ہے وہ سٹاپ کر کے تو پڑھ سکتے ہیں جی سے بہ آسانی بگایا اس باق کے اندر اور بھی جو جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں جی اسے آپ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ ادھر انگلیش میں لکھی ہوئی ہے جی اور اس سائیڈ پہ اردو میں کے اندر جی تقریباً ایک سو سات ایک سو آٹھ جو ہیں وہ فوارے لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی خاصیت ہے جی چاروں طرف سے یہ ایک سینٹر میں آکے ملتے ہیں یہ شاہ جان صاحب جو بادشاہ تھے انہوں نے جی کسی دور میں یہ تعمیر کروایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ سامنے بھی جو ہے ایک یہ چبوترا سا بنایا ہوا ہے سامنے یہاں پر فوارہ بغیرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بادشاہ سلامت جو ہیں وہ انجوائے کرنے آتے ہوں اور بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ فیصلے فوصلے کرتے ہوں بقایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ سارا پتھر لگا ہوا ہے جی بڑا زبردست اور یہ اس کی درہ دیوار ہے جی جو کہ کافی زبردست قسم کی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے وہ بارہ دری ہے جی فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بارہ دری ہے یہاں سے وہ ہم مین انٹرنس سے آئے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ بڑا ہوادار جو ہے نظام رکھا ہوا ہے بادشاہ سلامت نے اپنے لیے اور اس جگہ کو بارہ دری کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فرنڈز اب آپ کو جو ہے وہ میں بڑا ہی زبردست یہاں سے ویو دکھانے لگا ہوں یہ بادشاہ سلامت نے یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ طلاب تیار کیا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ سامنے طلاب ہے جس میں فوارے وغیرہ لگے ہیں اور یہ بارہ دری کے بالکل سامنے جی لوگ یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا ویو ہے جی یہ تاریخی باغوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جو شاہ جہاں نے تیار کروایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا ویو کی فرنڈز یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ بارہ دری کے بالکل ساتھ یہ کہ انہوں نے سرنگ بنائی ہوئی ہے جو کہ یہاں سے ہوتے ہوئے نیچے طلاب کی طرف جاتی ہے اس طلاب کی طرف یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ادھر ایک اور سرنگ نظر آ رہی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہ باغ تعمیر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور سرنگ ہے جو نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زمین پرانے زمانے کی انٹیں بغیرہ چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ سرنگ ہے اور یہاں سے اب ہم انٹر ہو گئے ہیں بارہ دری کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی تخت ٹائپ جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے اور یہ پیچھے فوارہ لگا ہوا ہے اور اوپر سے بھی شاید اس میں پانی آتا ہوگا اس طلاب کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا سارا ویو ہے یہ آپ یہاں سے پورا ایک ویو لے سکتے ہیں اس بارہ دری کا اس طلاب کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک چبوترہ سا بنایا ہوا ہے تاریخی یہ پیلرز کے اوپر جو ہے وہ بلکل کھڑا کیا گیا ہے کوئی اس کے سائیڈ پہ دیوار نہیں ہے اس کے چارہ طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیلرز ہی ہیں شاہکار ہے جی اس دور کے اندر یہ مطلب سارا کام جو ہے وہ ہاتھ سے کیا گیا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشینی نہیں ہے آئی مشینی ہوتی تھی یہاں سے راستہ بند کیا گیا ہے یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ویو ہے جی یہ اس بارہ دری کا ان فواروں کا اور سامنے بھی وہ ایک چبوترہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بادشاہ صاحب جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے یہ شاہ جہاں جو بادشاہ تھے مغلیہ انہوں نے یہ جو شالہ مار باغ ہے تیار کروایا تھا یہ اس کا سارا اس آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس کے سائیڈوں پہ سارے جو ہیں یہ گراؤنڈز وغیرہ بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ ایک اور چبوترہ ہے اور یہ بڑی زبردست چیز ہے جی یہ زہر زمین ہے یہ فوارے وغیرہ لگے میں ہیں اور سامنے آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ میں اوپر سے کھڑا ہو کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ ویو ایک خوبصورت قسم کا جو ہے وہ یہ باغ تیار کیا گیا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ جی جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے وہ کس طرح سے اختیار کیا گیا ہے اور محفوظ ہے کافی زیادہ سفائیس اتھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مقایا مزید یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھی سارا وہ آخر تک تیار کیا گیا ہے جی فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کتنا خوبصورت قسم کا یہ جو ہے وہ باغ تیار کیا گیا ہے اور یہ شاہ جہاں نے جو ہے وہ شالہ مار باغ تیار گرویا تھا اور یہ تقریباً اٹھارہ مہینے کی مدد کے اندر یہ تیار ہو گیا تھا اور یہ کافی زیادہ اکرز کے اندر پھیلا ہوا ہے جس میں یہ آپ کو منہ جگہیں دکھائی ہیں بارہ دری دکھائی ہے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ سارے باغات ہی باغات ہیں جہاں پر مختلف قسم کے درخت وغیرہ لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فرینڈز کے یہ بھی ایک جو ہے وہ سرنگ ٹائپ تیار کی گئی ہے اور یہاں سے جو ہے جی سیڑیاں ہیں اور یہ اب ہم آ رہے ہیں جی اوپر کی طرف وہی بارہ دری والی سائیڈ پہ جہاں سے ہم پہلے گئے تھے یہ سامنے بارہ دری ہے جی اور یہ سارا وہ بڑا خوبصورت قسم کا جو ہے وہ ویو ہے جی فرینڈز تو یہ ہے جی شالہ مار باغ جو کہ شاہ جہاں جو بادشاہ تھے مغلیہ انہوں نے تیار کیا تھا یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ پاکستان کے اندر بلکہ لاہور میں کیسی کیسی جو ہیں وہ ثقافتی جگہیں موجود ہیں یہاں پر ضرور آئیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں وزٹ کریں جی یہ سامنے بھی جو ہے وہ ایک جو بوترا سا بنا ہوا ہے اس کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ جی آپ اس چھوٹی سی یہ جو امارت بنی ہوئی ہے اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ چھوٹی سادہ امارت مہاراجہ رنجید سنگھ نے مشہور سیاہ ویلیم مور کرافٹ کی خاطر بنوائی تھی جس نے یہاں پر جو ہے وہ قیام کیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ امارت جو ہے تعمیر کی گئی ہے بڑی خوبصورت یہاں پر وہ مشہور جو سیاہ تھا ہو رہتا تھا یہ تختی لگی ہوئی ہے یہ اٹھارہ سو بیس کے اندر مہاراجہ جو رنجید سنگھ تھا اس نے ویلیم مور کرافٹ کے لیے یہ بیلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انہوں نے یہ بیسے بند کیا ہوا ہے لیکن یہ روشن دان لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نیچے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ سارے باغات ہیں لیکن یہ زیر زمین تھا تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشن دان جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں یہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کوئی کوئن شوئن ہے جی یہ فرینڈز کوئن ہے جی بڑا تاریخی قسم کا جسے جنگلے لگا کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے یہ فرینڈز یہ بیلڈنگ جو ہے اس کے بالکل ساتھ یہ آپ کوئن دیکھ سکتے ہیں جی بڑا ہی ڈونگا قسم کا ہے جسے جنگلے لگا کے انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے سامنے وہ ایک کھڑکی سی بنی ہوئی ہے پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اسے جو ہے نا جنگلے وغیرہ لگا کر بلکل اس کوئیں کو بند کر دیا گیا ہے یہ اس کا ویو ہے جی یہ وہ بیلڈنگ ہے جو مہاراجہ رنجید سنگھ نے اس سیاہ کے لیے تیار کروائی تھی دیکھ سکتے ہیں جی جس طرح آج کل جکوزیاں چلتی ہیں جس میں لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں نہاتے ہیں جی یہ اس دور کی جکوزی ہے جو تیار کی گئی ہے یہ سارا پانی سے بھر جاتا ہوگا اور یہ جو سائیڈ پر بنیاں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے وہ ویلیم صاحب جو ہیں ویلیم کرافٹ وہ نہاتے ہوں گے پورا یعنی اس کی حسائش کا بندوبست کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی راستہ ہے جو کے نیچے جاتا ہے یہاں پر اس نے ارام کیا تھا جی ویلیم کرافٹ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بقایا یہ ویو ہے جی اس کے آس پاس کراؤنڈز وغیرہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے یہ تھا جی شالہ مہار باغ جو کہ بادشاہ شاہ جہاں نے تیار کروایا تھا میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو اس شالہ مہار باغ کی جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں اور یہ پورا میں نے آپ کو دکھایا ہے جی فرینڈز بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر آئیں اپنے بچوں کو بھی یہ ہسٹری ضرور دکھائیں فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی شاکر علی فرام مویسک ایڈرز کو دیجئے اجازت اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ